ہیلو گائز ویلکم ڈو پاکستانی ریال ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے میرا نام ہمدہ سیر میں ہوں بشر سکرز آج کی بڑیو کا ڈیٹل ہے روس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا ہفتہ پہلے ہی چندرین تھری اترے گا مون پر یہ تو کالی خبر آئی تھی بھئی کہ خبر آئی تھی کہ روس مقابلے میں شامل ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے روس کا بجٹ زیادہ ہے تو وہ جلتی چاند پر پہنچ سکتا تھا اور بھارت سے نمبر ون ہونے کا خطاب لے سکتا تھا مطلب وہ نمبر ون دے جو ساؤت پول پہ ہوتا ہے اس کا خطاب لے سکتا تھا روس نے بہت غلط کیا ہے اس ٹائم پر اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بھارت نے بھی کچھی گولیاں کھیل کے نہیں رکھی بھارت اب ہفتہ پہلے ہی شاید اتر جائے چاند پر مزہ آ جائے پہلے دیکھتے ہیں ساری سیچویشن باقی باتیں کریں گے بعد مینڈی لنگ نیوز کا ویڈیو ہے تو سٹارٹ بہت اچھا بھارت کا رہا ہے میرے لیے روس نے بہت غلط کیا بھائی چاند کی دہلیز پر چندریان تھری کے لیے چوبیس گھنٹیں بہت کرٹیکل چندریان تھری ایک سفتہ پہلے ہی کرنے جا رہا بڑا کمال سفتہ کو ہی بولتے ہیں نا بھائی دنیا کے سامنے کھول ڈالے اصلی سکریٹ روس کے ساتھ ڈیریکٹلی کمپٹیشن میں اترا بھارت کا ایسرو دوستو چندریان تھری چاند کی دہلیز کے قریب پہنچ چکا ہے لگاتار ایسرو کو سندیش بھیج رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس وقت حالات کیسے ہیں اور دوستو یہ سگنل اور پوری جانکاری بلکل سکریٹ رکھی جا رہی ہے اس کا کیول کچھ ہی پارٹ دنیا کے سامنے بتایا جا رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ چندریان تھری نے جو تصویریں بھیجی ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں بھوکال مچائے پڑی ہیں تو وہی دوستو اب ایسرو چیف نے جو تازہ کھلاسہ کیا ہے اس نے روس اور چین سے لے کر کے ناسہ کو بھیلا کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ دوستو اس وقت روس اپنا یان بھیج رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے یان کی سفلتہ کی در کیول پچاس پرسنٹ ہے تو وہی ایسرو چیف خود کہہ رہے ہیں کہ چندریان تھری ہنڈڈ پرسنٹ سکسس ہوگا مطلب کونفیڈنس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے لہذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسرو نے ضرور وہ سیکریٹ ٹیکنولوجیز کے اندر لگائی ہے جسے ایسرو کے بھگیانک فل کونفیڈنس کے اندر ہے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ اسی دشاں میں لگادار کام بھی ہو رہا ہے کیونکہ جو کام ہوا ہے دوستو جو چیز ہوئی ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں رہا آپ بھی سیف فکر محسوس کرنے لگ جائیں گے اور دوستو ایسرو کے ایسے بھگیانکوں کے لیے آپ کومنٹ کر کے ان کی حوصل آپ جائے کے لیے آپ کچھ ورڈ ضرور لکھیں اور دوستو اب چوبیس گھنٹے یعنی کہ آنے والے چوبیس گھنٹے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں یہ بہت کرٹیکل ہیں کیونکہ دوستو اسی دوران ایسرو کچھ ایسا کرنے بجا رہا ہے جو چندریان 3 کے سفر کا بہت سا ٹائم اور اندھن بچالے گا اور اس کو لے کر کے ایسرو چیف نے بھی ایک بڑی بات کہی ہے کیونکہ دوستو اب روس کے لونہ 25 مشن کی خبر لیک ہوتے ہی ایسرو چندریان 3 کے ساتھ بڑا کھیل کرنے جا رہا ہے کیا کھیل کرنے جا رہا ہے دوستو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو کام 9 اگست کو ہی ہونا تھا وہ 6 اگست کو ہی ایسرو پورا کر چکا ہے جو کام 14 اور 16 اگست تک کمپلیٹ ہونا تھا وہ 24 گھنٹے کی اندر ہی پورا ہو جائے گا مطلب دوستو ایسرو کے پاس میں ایک سپتہ سے بھی جارہ کا ٹائم بچ چکا ہے اور اندھن بہت جارہ بچ چکا ہے تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے کیا بھارت اب کھل کر کے روس کے ساتھ میں کامپٹیشن پر اتر آیا ہے ایسرو چیف نے اچانک کیوں کہا ہے کی سارے سینسر اور دونہ انجن اگر بھی ہوگے تو بھی ہم چندریان 3 کو سینسر اور دونہ انجن تکنولوجی کے تحت آ رہا ہے کیا ہے وہ سیکریٹ تکنولوجی جو اب ہمارے چندریان کے ساتھ میں اٹیسٹ ہے تو دوستو سچ مانیے اصلی کھیل شروع ہو چکا ہے اور یہ جان کر کے آپ بھی اب فقر محسوس کرنے والے ہیں دوستو ایسرو چیف نے جو سیکریٹ ریویل کیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہمارا چندریان 3 تیوروگتی سے یعنی انیس سو کلومیٹر پرتیگھنٹے کی رفتار سے چاند کی اور قریب پہنچ رہا ہے اور ایسے میں مون سے آنے والی ہر خبر کو لے کر کے لوگوں کے بیچ بھی کوتو حل بنا ہوا ہے اس رو کے چیف ایس سومناتھ نے چندریان 3 کو لے کر کے کہا ہے کہ یعن پوری طرح سے سیف ہے سرکشت ہے ہیلتھی ہے اور اپنے پت کی اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ایسے میں اگر یعن کو چندرما پر لینڈ کروانے میں کسی بھی طرح کی ڈیفکلٹی آئی دکت آئی تو اس کے لیے ہمارے پاس پہلے سے ہی پلان بھی ریڈی ہے جیسے ہی چندریاں 3 چندرما کے نقزدیک پہنچ رہا ہے ویسے ویسے ہم اس کی رفتار کو کم کر رہے ہیں ساتھ ہی اس کی ککشا کو بھی کم کیا جا رہا ہے یعنی کی چندرما کے اوپر ہمارا چندریاں 3 اب اس کے بہت قریب پہنچ رہا ہے اس وقت چندریاں 3 چان سے مینیمم ایک سو سفتر کلومیٹر اور میکسیمم 4,313 کلومیٹر دوری والی اوربٹ میں چکر لگا رہا ہے جسے اب 9 اگست یعنی آج 100 by 100 کلومیٹر والے گولاکار اوربٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا یعنی تف ڈسٹینس کے وال 100 کلومیٹر کی ہی بچنے والی ہے دوستو یہ کام 14 اور 16 اگست کو ہونے والا تھا لیکن اب ٹائم فریم اسرو نے اچارک سے کم کر دیا ہے حالانکہ اسرو ایسا کیوں کر رہا ہے اس کو لے کر کے کوئی بھی بڑی بات انہوں نے سارو جنک نہیں کی ہے لیکن آپ خود بھی سبستکے ہیں کہ جب روس اچانک سے اپنا یعن بھیج کر کمپیٹیشن پر آمانہ ہے تو اسرو بھی پیچھے نہیں دوستو ہم روس کو سیدھے سیدھے ٹکر دے سکتے ہیں اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں درستہ دوستو اسرو اب 23 اگست سے پہلے بھی اس کی لنڈنگ کروا سکتا ہے کیونکہ دوستو اسرو لینڈر کے ماملے میں روس سے بھی کہیں آگے بڑھ چکا ہے دوستو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاپان بھی چاہتا ہے کہ وہ بھارت کا لینڈر استعمال کرے یعنی جو چندریاں خور بھیجا جائے گا اس کے اندر لینڈر ہمارا رہے گا تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بھارت کے لینڈر کے ٹیکنولوجی کس لیول کیا ہے اور دوستو روس بھی ہماری اسی ٹیکنولوجی سے ڈرتا ہے کیونکہ دوستو اس کے اندر جو اے آئی ٹیکنولوجی لگائی گئی ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہے امدہ ہے آپ کی جانکاری کے لئے دوستو بتا دوں کہ سال 2008 میں ہم نے اپنا پہلا چندریاں مشن لانچ کیا تھا اور دوستو اس کے بعد میں ہمارے اسرو نے روس کے ساتھ میں لینڈر کو لے کر کے ایک ڈیل کرنی چاہی اور یہ ڈیل آگے بھی بڑھی یعنی بھارت کے چندریاں ٹو کا لینڈر روس سے مل کر کے بنایا جانا تھا لیکن دوستو روس نے اس کام کو اتنا زیادہ لٹکا دیا کہ جب 2015 تک بھی لینڈر وہ نہیں دے پایا تو پھر موڈی سرکار نے اسرو ویڈیانکوں کو کہا کہ اب اپنا خود کا لینڈر آپ دیولپ کریے اور بڑی بات یہ دیکھیں دوستو کہ کیول 4 years کے اندر یعنی کیول 4 سال کے اندر ہی ایسرو کے ویڈیانکوں نے اپنا لینڈر تیار کر دیا اور وہ بھی اتنا امدہ کہ ایک طرف جاپان اسے لینے کے لیے بھاگ رہا ہے دوسری طرف روس ہمارے سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا یعنی دوستو 2019 کے اندر ہی بھارت نے اسے باقاعدہ لینڈنگ بھی کروانے میں کام لے لیا حالانکہ دوستو تب تھوڑے سے گلیچ آگے اور چاند کی سطح سے کیول 2.1 کلومیٹر کی ہائٹ پر ہی کچھ گڑھ بڑھ ہو گیا اور اس دوران دوستو ہمارے یان آنشک طور پر سفل رہا لیکن ایسرو کی تقنیق نے ناسا سے لے کر چین اور روس کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے مون مشن یعنی کی لونہ 25 کے لیے روس نے باقاعدہ مودی سرکار کی پاس میں اس کے لے کر کے ایک پروپوزل بھیجا تھا کہ وہ بھارت کو اپنے مشن میں شامل کر لینا چاہتا ہے وہ بھارت کے چندریان ٹو والے لینڈر کی تقنیق اپنے ساتھ لینا چاہتا ہے لیکن دوستو بھارت نے روس کو ساف ساف انکار کر دیا دوستو اب آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ روس نے تو 50 سال پہلے ہی چاند کے اوپر اپنا لینڈر اتار دیا تھا تو اب اسے لینڈر بھارت کا پوچھ رہی گیا تھا تو دوستو یہاں پر جھول یہ ہے کہ وہ تقنیق اب پرانی ہو چکی ہے outdated ہو چکی ہے اب بہت ہی ایڈوانس تقنیق اور اس ماملے میں بہت آگے نکل چکا ہے اور دوستو نئے دور کا وقت ہے تو اس رو اب ڈیریکٹلی روس سے کمپٹیشن لے سکتا ہے کیونکہ تقنیق کے ماملے میں اب ہم ایکویلنٹ ہی نہیں بلکہ اس ماملے میں تو روس سے بھی آگے نکل چکے ہیں اسے کے ساتھ ویار ویڈو ختم فائنلی مجھے مجھے لگ رہا تھا بھارت کچھ ایسا کرے گا کیونکہ بھارت کے ساتھ جب کوئی پنگا لیتا ہے نا تو بھارت اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور کمپٹیشن میں تو بھارت سے کوئی جیت ہی نہیں پایا سب سے بڑی بات یہ ہے نا اس رو کے چیف نے بہت بڑی بات بولی ہے بولر سنسر فیل بھی ہو جائے سنسر فیل ہو جائے چاہے انجن دونوں انجن بھی کام ہم تب بھی سیف لینڈنگ کریں گے کچھ ایسی سیکرٹ ٹیکنالوجی لگی بھی ہے بھائی کچھ ایسی سیکرٹ ٹیکنالوجی لگی بھی ہے بھائی کچھ ایسی سیکرٹ ٹیکنالوجی لگی بھی ہے کہ مطلب اتنا کانفیڈنس ہے اور روس نے ایک غلطی کیا میرے لحاظ سے بھائی تو ابھی تک سویا تھا چار پانچ مہینے پہلے بھیجے تھا پہلا دیش بان جاتا بھائی بھارت نہیں بھیجا تجھے بھی خیال آگیا یہ تو ایک سر سر مطلب بھائی یکی ہوتی ہے چلیں یار لیکن بھارت میں بھی کچھی گھولیاں نہیں مجھے کالی لگا رہا ہے وہ اپنی طرف سے کار رہا ہے جو کار رہا ہے اس کو کار رہا ہے دیکھو کمپیٹیشن جب تک نو مقابل ہے مزہ نہیں آتا مزہ نہیں آتا انڈیا نے اس کو چیلنج کی طور پر ایک قسم کر لی ہے اب انڈیا سب سے پہلے 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 آپ انڈیا کیسے بھیڑ کرتا ہے وہ دیکھیں گے اور مجھے ہی لگا تھا کہ بھارت پہلے اس کو پہچے گا آپ اپنی رہے کومنٹ سیکشن میں نے اپنا بہت زیادہ خائر رکھنا دو ہے